بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں محمد اسمان علیکہ وڑی کے ساتھ ہوں ملیات و حیلیت سے ہوں گے اپنے کاروالے کے ساتھ خوشی ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تیسری دن کی دستان سناؤں گا کہ کیسے تیسری دن ہم لوگوں نے کروشئے کے اندر سفر شروع کیا اور سب سے خطرناک سب سے مشکل اور سب سے ڈینجرس ہمارا راستہ آج گا تھا مگر اے سے پہلے اگر آپ نے پہلے دن کی اور دوسرے دن کی دستان نہیں دیکھیں تو پھر آپ لوگوں کو رسطے کے بارے میں سمجھ نہیں آئی گی مکمل جو انسانہ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی اس لئے میں آپ کو رکمنڈ کروں گا کہ اوپر آپ کو لنک آ رہا ہو گا ڈے وانو دے ٹو کا پہلے آپ لوگو جا کے دیکھیں اس کے بعد آپ کو رسطے کے بارے میں سمجھا گے کہ کیسے ہم لوگ نے پہلا رسطہ اور دوسرہ رسطہ گزارا اس کے بعد پھر تیسرا دن ہم لوگوں نے آج شروع کرنا ہے تو رات کو ہم لوگ جا کے چشمے پر جا کے سو گے اور تقریباً ایک کلومیٹر پیچھے ہم لوگ ایک نمبر روڈ سے پیچھے سو گے اب زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نمبر روڈ جو ہے وہ پہلے دن کراس ہوتا ہے یا دوسرے دن کراس ہوتا ہے تو اصل میں بات کچھ اس طرح ہے کہ جو جیٹی روڈ ہے وہ اب ہمارے جاٹہ وعد ہیں وہاں پہ بھی جیٹی روڈ ہی ہے اسی طرح ہم کنڈی اے گجرہ والا اور جیٹی روڈ ہی ہوتا ہے تو اسی طرح ایک نمبر روڈ یہ تھوڑی کہیں پہ جا کے یہ شروع اپنا ٹچ ہو جاتا ہے بارٹر کے نزدی اور کہیں پہ جا کے یہ پھر تھوڑا کروشیہ تک یہ جاتا ہے تو ایک نمبری کلاتا ہے اس لیے یہ روڈ جہاں پہ ہم نے کراس کرنا تھا وہاں پہ ہمیں پڑتا تھا یہ تیسرے دن اور یہ کافی مشکل جو ہے وہ روڈ ہے کافی ماں پہ رش ہوتی ہے ٹرافک کی کیونکہ ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں اور جہاں سیمبر کو نکراس کرنا تھا وہ سب سے خطرناک جگہ تھی ہم لوگوں نے جیلوں کا ایک سلسلہ ہے گیارہ جیلوں کا سلسلہ ہے اور یہ ساتھویں نمبر کی جو ہے ٹورسٹ اٹریکشن ہے یعنی سب سے مشہور ٹورسٹ اٹریکشن میں سے یورپ میں سب سے یہاں پہ زیادہ آتے ہیں گیارہ جیلیں ہیں اور مختلف رنگ بدلتی ہیں کروشیا کے سب سے مشہور جیلوں کا ایک سلسلہ ہے جس کا نام پلاتوچ کے یزیرہ ہے اور یزیرہ کہتے ہیں کروشین زبان میں جہاں پہ پانی ہوتا ہے طلاب ہو یا پھر کسی قسم کی جیل ہو تو ان کو یزرنوں کہتے ہیں اور کروشیا میں پوری دنیا سے یہاں پہ آتے ہیں ٹورسٹ اور ان جیلوں کی خاصیت یہ ہے کہ گیارہ جیلوں میں سے ہر جیل اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں منفرد خوبصورتی رکھتی ہے ہر جیل میں مختلف مادنیات ہونے کی وجہ سے اپنا ایک ذائقہ ہے پانی کا اور اپنا ایک رنگ ہے پانی کا اس کے علاوہ مختلف آبشاریں ہیں ایک جیل دوسری جیل میں جب گرتی ہے تو آبشار کی صورت میں گرتی ہے اور پھر آخر کار ایک بڑی جیل میں جا کے رک جاتی ہیں یہاں پہ آنے والے ٹورسٹ جیل میں بوٹنگ کا مزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ سیحوں کے لیے ایک بوٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ جیل کی سیار کر سکتے ہیں بڑی جیلوں کی سیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے پھٹے کے رستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان جیلوں کے اوپر جہاں سے وہ جیل کو کراس کر کے اس کے علاوہ مختلف انگل سے جہاں پہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے اپنے لمحات کو یادگار بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ فوٹوگرافی وہاں پہ فلموگرافی اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اپنی وہ لمحات جو ہوتے ہیں ان کو یادگار بناتے ہیں اور مگر اس طفعہ کروشیا کو اس بارے میں نقصان اٹھانا پڑا ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے سیاہ یہاں پہ نہیں آسکے اور یہ جیل ابھی سنسان جیلوں کا جو سلسلہ ہے یہ سنسان ہوتا جا رہا ہے تو ہم لوگوں نے جو گراس کرنی تھی جیلے وہ پھٹے کو اوپر سے گراس کرنی تھی اور ساتھ میں رسٹورنٹس اور موٹل اور ان کے علاوہ ان کے جو سٹیک کے لیے ہوتے ہیں گھر وائرہ وہاں پہ جا ہم لوگوں نے تو یہ جہے کہ سارے ہم نے گراس کرنی تھی بہت مشکل تھی اور ختم برشیا میں بندہ دیکھ لیتا ہے بندہ ایسے کیا کہتے ہیں کو امیگرنٹس کو یا رفیجیز کو جاتے کو دیکھ لیتا ہے پہلے پولیس کو کال کرتے ہیں اور پولیس آجاتی ہے پولیس پورے علاقے کو چھانتی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس ڈرونز وغیرہ ہوتے ہیں جس کے وجہ سے بندوں کو پھر وہ پکڑ لیتے ہیں خیر ہم لوگ ڈائی بجے ہم لوگ نے اٹھنا تھا کیونکہ ایک کلومیٹر ہم لوگ وہ جو ایک نمبر روڈ تھا اس سے پیچھے تھے چشمے پہ اور ساتھ میں یہ بات تھی کہ ہم لوگوں نے رات کو سفر کرنا تھا کیونکہ دن میں تو وہاں پہ ساریٹوریسٹ ہوتے ہیں گھومنے آئے ہوتے ہیں سیکیورٹی والے ہوتے ہیں جنگلات والے ہوتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں مانگر پھر بھی رات پہ ہم لوگوں نے گراس کیا روڈ تو اس وقت پہ خطرہ ہوتا ہے پولیس کی گھڑییں گھوم رہی ہوتی ہیں وہاں پہ گشت کر رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے لیکن پھر بھی خطرناک ہے تو پھر بھی کرنے تو ہے تو زیادہ در لوگ ہیں وہاں ایک نمروٹ سے پکڑے جاتے ہیں اسی ہوئے جیسے کیونکہ پولیس وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے ناکے ہوتے ہیں پھر ہم لوگوں نے ڈائے بجے اٹھے اور ہم لوگوں نے پیدا چلنا شروع کیا ہے جنگل کے اندر جنگل کے اندر چلنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں نے جیسے دیکھا ہے جنگل بہت زیادہ گنا ہے اور دن میں بھی کافی مشکل ہے اور اسکرابہ جنگل کے اندر پاڑیاں ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پاڑیوں کے اندر یہ جنگل ہیں اور پھر پاڑی کا ایک سلسلہ ہے تو اس میں سے ایک پھر پاڑی کے اندر پاڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹیاں یا ڈیریاں کہہ لیں جو بھی وہ ہوتی ہیں تو وہ اور زیادہ مزید بندی کے مسئبت بنا دیتی ہیں بندہ ایک جب وہ چھوٹی سی چھوٹی کراسکا کے دوسری سیٹ پہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جنب آگے ایک اور کھڑی ہے تو یہ اور مسئبت ہوتی ہے دن کو تو چلنا مشکل ہے لیکن رات کو مزید ہی مشکل ہو جاتا ہے نا ممکن کے قریب ہو جاتا ہے لڑکے گرتے پڑتے ہیں اور ان کو شاخن وغیرہ چہرے پہ لگتی ہیں کافی آتسان رستے میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مگر پھر بھی کیونکہ اب چلنا ہے تو پہنچنا ہے تو اس طرح سے لڑکے اس کا رسک لیتے ہیں ہم لوگوں نے وہ جو ایک کلومیٹر کراس کرنا تھا اور وہ ہمیں پڑ گیا جناب دو کلومیٹر دائی کلومیٹر اور ہم لوگے قریباً تین بجے ہم نے چلنا شروع کیا سامان لپیٹر دائی بجے ہوتے تین بجے ہم لوگ نے وہ سامان لپیٹر اور اس کے بعد چلنا شروع کیا ایک سوائے گھنٹہ ہمیں لگ گیا ایک نمبر روڈ تک جانے میں اور جب ہم لوگ ایک نمبر روڈ پہنچے تو ہلکا ہلکا جو ہم دیرا ختم ہونا شروع ہو گیا تھا دس سوہ چار بجے کا ٹائم سے کیونکہ گرمی ہے اور گرمیوں میں صورت جلدی نکل آتا ہے دن لمبا ہے پھر ہم لوگ نے پھر وہ کراس کیا کراس کر کے ہم لوگ جیلوں کے پھٹوں کے برسے دوسری سائٹ پہ گئے الحمدللہ کسی نے ہمیں نہیں دیکھا اور پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے تقریباً ہم لوگ جیل کراس کر کے چشمے کے اندر چلے گئے ایک چشمہ ہے وہ برساتی چشمہ ہے یہ ہے ہمارے تیسرے دن کی شروعات تیسرے دن دیئے ڈائی دن نہیں ہوئے ہمیں تقریباً مطرابہ چلتے ہوئے ہمیں تقریباً تیس گھنٹے ہو چلے اور رات کو بارش میں ہم لوگ بھیگے ہیں ہمارے علی بھائی بھیگے ہوئے میرے بھیگی بھیگے سپنوں میں مٹا بھائی علی بیچارہ علی بیچارہ علی بیچارہ گیرہ ہے روڑ پہ بڑا سخت قسم کا گیرہ ہے بس اللہ کرے اللہ اس کو صحت اتا فرمائے اور اب یہ ایسے ہی رستوں میں ہم لوگ چلتے ہوئے جائیں گے تقریباً دو گھنٹے اس کے بعد پیر پاڑی میں پھر اس کے بعد پٹڑیوں پہ تو یہ ہے ٹوٹل ڈنکی کا محول اللہ اللہ اور ہم نے یہ خود ہی رستہ بنایا ہے کسی اور کے کیونکہ پہلے سے لوکیشنیں لڑکوں نے دی ہوئی تھیں وہ ساری ان پر ناکے ہوتے ہیں ان پر پولیس پکڑ لیتی تھی فی الحال تو ہم لوگ سیف جا رہے ہیں اور باقی دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ پاک خیریت سے پہنچائیں اور یہ چشمہ ہے اور بلکل بارش کے بعد جو آئیے پانی نکلے ہیں یہ وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں وہ دیکھیں وہ اوپر سے آ رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں ایک اور چشمہ میں ملا ہے یہ دیکھیں پانی وہ گھر رہے ہیں اور نجوان آکے جا رہے ہیں بہت سافر پانی ہے ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ وہ ہی پہ جا کے سفر اپنا ختم کیا تھا یعنی ویڈ کیا تھا ہم لوگوں نے شٹے کیا تھا اور کھانا وغیرہ ناشتے جا کے ہم لوگوں نے جاں پہ کیا تھا وہ ہی پہ جا کے ہم لوگوں نے ناشتے اس دفعہ بھی کیا یہ دیکھیں جنب اب ادھر کنڈلائٹ ڈینر ہو رہا ہے اسی چشمے میں ہم چل رہے ہیں پچھلے تین گھنٹوں سے اور بارش کی وجہ سے سب کچھ ہمارا گیلہ ہوا پڑا ہے تو اب ہم نے یہ آگ لگائی ہے اور خوش کیا ہے سب چیزوں کو علی بھائی ابھی نیند آ رہی ہے اچھا علی بھائی کو نیند آ رہی ہے کیا سنائیں برادر کیسے ہیں آپ دیکھیں آگ جال رہی ہے سب کچھ گیلہ ہے بس نے سکا کہ تو چلنے کا رادہ ہے بس کھانا مانا کھائیں گے اب تو پھر انشاءاللہ اٹلی کی طرف روانہ ہوں گے سردی بہت ہے بسیار بسیار عبداللہ بھائی ہمارا عبداللہ کہتا ہے یہ لکڑی اچھی ہے یہ لکڑی بوری ہے ہم اچھی بھائے لکڑی لینے گئے دو لے کے آگے ہیں دو لے کے آگے ہیں بھائی جوتے سکھا رہے ہیں اچھا عبداللہ مسئلہ صرف چڑھائی کا ہے مسئلہ صرف چڑھائی کا ہے اور نہیں ٹینشن ٹینکی میں باقی بھگاو دوڑاو مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے خوراک آئی ہے جی بھائی وزیر خوراک آگئے ہیں ہمارے وزیر خوراک ہیں یہ ہمارے وزیر خوراک ہیں ادھر پیچھے علی گرہ تھا علی دکھا ہوا تھا بس کرنے کی تھی بھار دکھائیں گے بس کرنے کی تھی بھار دکھائیں گے نہیں دکھائیا بہا سوجا ہوا ہے بھائی یہ دیکھو نا یہ سوج گیا علی کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو جو ٹی بھرا اچھا وہ میرا جو چھالا تھا وہ اب پھٹ گیا ہے اسمان بھائی اپنے شدوں میں لگایا ہے یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ میں باندھ رہا ہے یہ میرے پاؤں ہیں یہ ایک نکلا ہے دولہ دو تین مچھلی اور پکڑ کے لے کے آجا ہو اچھا یہ ہمارا کچھپ ہے یہ میونیز ہیں یہ میرے شوز ہیں جن کو اب ہمکش کر رہے ہیں اور ان میں سے دھویں نکل دے دکھا یہ ان میں سے دھویں نکل رہا ہے کیونکہ یہ سب گلے ہو چکے ہیں اور چچا ہمارا آپ نئی تیاری کر رہا ہے اور جنگل یہ ہے یہ ساتھ نچشمہ اور وہاں سے پانی گر رہا ہے اگر کسی نے ڈنکی لگانی ہے تو سوچ لے اگر کسی نے ڈنکی لگانی ہے اگر کسی نے ڈنکی لگانی ہے وہ چشمہ پہنے گی تھوڑی سی موٹی سی ہوں گی اب یہ سانس کہاں چشمہ پہنتی ہے سانس سے زندہ رہتا ہے سانس سانس اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ سفر میں آپ لوگوں کو عبداللہ نظر آئے گا اور کچھ لگ اس سفر میں جو وہ اسد نظر آئے گا کیونکہ پچھلی ویڈیو جب پچھلی رفعہ ہم آئے تھے چوہ دن ہم پکڑے گئے تھے پٹلیوں کے اوپر پولیس نے ہمیں مارا بھی تھا تو اس وقت تھا میرے ساتھ عبداللہ اس وقت ہے اسد اس وقت ہے اسد گجر مگر ہوا کچھ ہیوں کہ عبداللہ کو واپس چلا گیا اسد آ گیا ہمارا ساتھ اور جو ویڈیوز تھی وہ پچھلی والی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے نہیں مناسب سمجھا کیونکہ رسلے میں ایکسپوز ہونے کا سطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں نے وہ ویڈیوز اس وقت اپلوڈ نہیں کی مگر اس وقت آپ لوگوں کو سلسلے میں وہ ڈال رہا ہوں وہاں آپ کو کہیں پہ عبداللہ نظر آئے گا کہیں پہ اسد گجر نظر آئے گا تو کچھ ویڈیوز پرانی ہیں کچھ ویڈیوز نہیں ہیں یہ مارننگ کا فی چل رہی ہے ماما مارننگ سگرٹ پی رہا ہے گجر مارننگ تیاری کر رہا ہے اور شاید وہ مارننگ کی کافی وہ بھی تیار کر رہا ہے اور آپ کو یاد دلاتے چلیں یہ وہ کونسی جگہ یہ وہ جگہ جہاں پہ ہم نے جلائی تھی آگ پیشلی دفعہ چینڈل لائٹ دینری یہاں پہ ہم لوگ نہیں کیا تھا یہ وہ کوئلے پڑے ہیں اور جوان ہمارے وہ کھڑے ہیں آپ کو وہی پانی ایک دفعہ پھر دکھانے چاہوں گا وہی چشمیں ہم اس طفحہ پچھلی دفعہ یہاں پہ پہنچے تھے ہم اس طفحہ پچھلی دفعہ ہم پہنچ گئے اور اس طفح ہم پہنچ گئے ساتھ بجے ہم لوگ بڑے طریقے سے اور بڑے خوش اسلوپ بھی سے اور بڑے آرام سے پہنچ گئے ہیں ہم لوگ پھر وہاں پہ پہنچے پہنچے ہم لوگوں نے ناشتہ بغیرہ کیا ناشتہ کر کے ہم لوگوں نے چلنا شروع کیا اس طفح ہمارے خوش قسمت یہ تھی کہ پچھلی دفعہ جب ہم لوگ آئے تھے تو بارش نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا لگتا ہے جیسے ہم لوگ نے بارڈر کراس کیا اب بارش شروع ہو گئی تھی اور پھر دو تین دن جب تک ہم لوگ پکڑے انگیتا تک ہم لوگ بارش میں چلتے تھے اور بارش میں چلنے کا سب سے بڑا نمسان یہ ہوتا ہے کہ ہم بندے کے پاؤں ہوتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں پھر وہ بندہ چلتا تو رہتا ہے مجبوری کی حالت میں میکر جب گیلے پاؤں کے ساتھ بندہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں بندے کے نرم ہو جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں اس میں چھالے بن جاتے ہیں چھالے بن جاتے ہیں تو پھر بندہ چلنے کے قابل نہیں رہتا اور دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ یہ گنے جنگل ہیں یہاں پہ بارش جب بھی رکتی ہے تو رک تو جاتی ہے لیکن تقریباً ایک دو گھنٹے اس میں سے پانی درختوں میں سے وہ ٹپکتا رہتا ہے کئی پہ بھی جا کے بندہ جیسے ہی کسی درخت کے ساتھ ایسے ہاتھ لگائے یا پہ جاتے ہوئے ٹکراتا ہے تو پانی اوپر بارش سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آتا ہے اور بندہ سارا گھیلہ ہو جاتا ہے پچھلی دفعہ تو ہم لوگ نے وہاں پہ آگ گلا کے شوز اپنی جو ہے وہ خوش کیے کپڑے بارہ خوش کیے مگر اس طرح الحمدللہ بارش نہیں تھی تو ناشتہ کر کے ہم لوگ نے پہ سفرد بارش شروع کیا اور پٹڑی تک ہم لوگ نے پہنچنا تھا اس طرح میں شارٹ کٹ جوز کرنے کے چکر میں کوشش کی تھی کہ ایک تو یہ کہ آگے کام ہو رہا تھا جنگلوں کی کٹائی ہو رہی تھی پچھلی دفعہ بارش تھی تو جنگلوں کی کٹائی نہیں ہو رہی تھی اور وہاں پہ جنگلات آلے نہیں تھے دن کا کام تھا مگر اس طرح کٹائی ہو رہی تھی اس لیے ہم لوگوں نے جب وہ مشینیں چلنے کی آوازیں سنی تو ہم لوگ نے کیا کیا کہ وہ شارٹ کٹ لے کے اوپر چندل میں جانے کی کوشش کی پٹڑی ان کو نزدیک مسئلہ پرشانی ہمارے لئے نہیں بنے گا لیکن جیسے ہم لوگ اس پارڈی پر پہنچے تو اس نے ہماری کیا کیا صدیاناس ہمیں پھر محسوس ہوا مجھے کہ آرے بلکی گا بیٹھے ہم لوگ تھوڑا سا آگے جا کے کٹائی کرنے چاہیے تھا ایک آز گھنٹہ بزید آگے چل لیتے مگر پھر کرتے کہ مردے کیا نہ کرتے ہم لوگوں نے پھر وہ مجبوری کیانت میں وہ پارڈی کٹائی اس نے ہمارے دو ڈائی گنٹے ہماری کی صدیاناس خیر چڑ گئے ہم لوگ اوپر جا کے میں نے کہا بھئی میں فلحاز ہونے لگا ہوں کیا رات تو مجھے نین نہیں آتی تھی اور اس کے لئے مجھے نین ویسے بھی نہیں آتی رستے میں تھوڑی سی بھی کھٹک ہوتی ہے تو میں فوری اٹھ کے دیکھتا ہوں یا بتا نہیں چاہے وہ کوئی جانوار ہے چاہے پتے گرے ہیں یا دراختے لیں جنگل میں ویسے بھی شور ہوتا رہتا ہے کئی نہ کئی پہ جو کہہ کہتے ہیں جنگلی سور وہ بھی گھومتے رہتے ہیں ان سے تو ابداری نہیں رکھتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور باقی جو جنگلی جانوار ہوتے ہیں ان کی دستان آپ کو آگے سنائیں گے کہ کون کون سے جانوار ہم لوگوں نے جنگلی جاں وہ دیکھیں تو چوتھے جن کے دستان دیکھنے کے لئے چانل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گنٹی والا نوٹیفکیشن اور بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں اور آل نوٹیفکیشن ضرور عام کریں تاکہ جب میں کل ویڈیو اپلوڈ کرنا تو آپ کو سب سے پہلے ملے تو مجھ گئے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اپنے جانوار ہوتا خیار رکھیں اور دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہی آسانیہ پیدا ہوں السلام والی کو